دوستو آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ برج خلیفہ کا آگاز کیسے ہوا برج خلیفہ کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا دبائی میں موجود برج خلیفہ اب تک کی سب سے انچی امارت ہے پر اس امارت کے بننے سے پہلے کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی انچی امارت بھی بنائی جا سکتی ہے اس امارت کو بنانے میں صرف پیسے ہی خرچ نہیں ہوئے بلکہ یہ بارہ ہزار ورکرز کی محنت بھی تھی کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کیا گیا یہ پروجیکٹ اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے بڑی بڑی کرینز اور کئی طرح کی مشینوں کا استعمال کیا گیا سٹار ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے بادلوں سے باتیں کرنے والی اس بلڈنگ کی شروعات ہوتی ہے 6 جنوری 2004 سے اس بلڈنگ کو بنانے کا کام ساؤتھ کوریا کی جانیمانی کمپنی سیمسونگ سی این ٹی کارپریشن کو دیا گیا جو کہ اس سے پہلے کئی اور بڑے پرجیکٹ کو جیسا کہ تائی پی 101 پر بھی کام کر چکی تھی دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ تائی پی 101 برج کلیفہ سے پہلے دنیا کی سب سے انچی عمارت تھی کام شروع ہونے کے تین سال کے اندر ہی اس نے ریکارڈ بنانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا برج کلیفہ نے 2007 میں چار اور ریکارڈ بھی اپنے نام کیے اور 7 اپریل 2007 کو 639 میٹر کی انچائی کے ساتھ برج کلیفہ ٹالیسٹ مین میڈ سٹریکچر بن گیا اور اس کا بیس اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ اس کی انچائی 300 میٹر تک اور بڑھا دی گئی اتنی زیادہ انچائی کے ساتھ اس کی لاغت میں بھی اضافہ آیا جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے ابودھابی کے پریزیڈنٹ خلیفہ بن زید سے مدد لی گئی اور انہی کی مدد سے یہ کام آگے بڑھ سکا اکتوبر 2009 میں کام پورا ہونے کے بعد جنوری 2010 کو یہ بیلڈنگ مکمل طور پر تیار تھی اور اس موقع پر دنیا نے پہلی بار دبائی کے کرشمے کو دیکھا اس امارت کو بنانے میں 8 ارب ڈالرز کا خرچہ آیا اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ خرچہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور 10 مارچ 2010 کو اس بیلڈنگ نے دنیا کی سب سے انچی بیلڈنگ ہونے کا ریکارڈ اپنے نام کیا اور تب سے لے کر آج تک یہ ریکارڈ برج خلیفہ کے نام ہی ہے اور آئیے آپ جانتے ہیں برج خلیفہ کے بارے میں حیران کر دینے والی باتیں نمبر 1 برج خلیفہ میں ہر دن 9,46,000 لٹر پانی استعمال ہوتا ہے اور اس بیلڈنگ میں جتنی بجلی ایک دن میں استعمال کی جاتی ہے اس سے 100 وارڈ کے تقریباً 3,60,000 بلب جلائے جا سکتے ہیں نمبر 2 برج خلیفہ میں ایک ساتھ 35,000 لوگوں کے رہنے کی سہولیات موجود ہیں برج خلیفہ اتنی انچی ہے کہ اس کے ٹاپ فلور سے آپ احران کو دیکھ سکتے ہیں جو دبائی سے سمندر کے راستے بہتر کلومیٹر دور ہے نمبر 3 اگر آپ کو برج خلیفہ کا ایک بھی فلور خریدنا ہے تو سب سے سستہ فلور آپ کو چودہ سو ڈالر پر سکیر فیٹ میں ملے گا نمبر 4 برج خلیفہ میں لگے ایسی جتنا پانی ایک سال میں نکالتے ہیں اتنے پانی سے اولمپک کے پانچ سمیمنگ پول بھر سکتے ہیں نمبر 5 برج خلیفہ کو بنانے میں ایک لاکھ ہاتھیوں کے وزن کے برابر کنکریٹ کا استعمال ہوا اور پانچ اے تھری ایٹی ہوائی جہاز کے برابر الیمونیم کا استعمال ہوا ہے نمبر 6 برج خلیفہ کی چھتروی منزل پر آپ کو ایک سمیمنگ پول بھی دیکھنے کو ملے گا جو دنیا کا دوسرا سب سے انچا سمیمنگ پول ہے برج خلیفہ کے نام چھے ورلڈ ریکارڈز بھی ہیں جس میں سب سے انچی بلڈنگ سب سے انچی لفٹ اور سب سے زیادہ منزل کا ریکارڈ بھی موجود ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنے گی ملتے ہیں کسی اور نئی شاندار ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے دوست امتیاز کو اجازت دیجئے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ